اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل بات میوز ایجی ٹی وی ہماری آپ سے گزاریش ہیں کہ ہمارے چینل بات میوز ایجی ٹی وی کو سبگرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دوسروں کو بھی اس ہمارے چینل کے مطالب بتائیں آج ہم آپ کو آج سے بات میوز ٹی وی آپ کے سامنے انٹرنیشنل ایشیوز کو بھی ہائی رائٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان کے یوٹیوب چینلز پر آپ کو انٹرنیشنل ایشیوز کم ڈسکس ہوتے نظر آئیں گے اس کے علاوہ آج ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل نیوز ہے جو آپ کے لئے روس اور جرمنی کی جنگ سے مطالب ہے اس کے مطالب اب آپ کو پنجاب میں زرداری صاحب اپنے ڈیرے جمع رہے ہیں ایک تو یہ اہم ایشیو ہے تیسرا ہے جو عمران خان کو توہین عدالت کے اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے ایشیو کے طرف جو روس اور جرمنی کی جنگ ہے آخر ایسا کیا ہوا کہ روس نے جرمنی کو ایک واضح طور پر دھنگی دیئی ہے کہ میں ایڈمی حملہ کر سکتا ہوں جرمنی کے اوپر اور اس لیے اس نے اپنی فوجوں کو روس نے مکمل طور پر تیار کر رکھا ہے آخر روس اور جرمنی کا معاملہ کیا ہے اس سے پہلے ہم چلتے ہیں پہلے روس اور یوکرین تنازے کی طرف روس اور یوکرین تنازہ آخر وجہ کیا بنی یہ شد آپ بہت سارے ہمارے ویورٹ سے ان کو علم نہیں کہ روس جو ہے وہ پورے یورپ کو گیس سپلائی کرتا ہے اور اس کی میل لائن جرمنی سے ہوتی ہی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یوکرین جو ہے وہ 45% یعنی 45% سن فلاور آئیے پورے یورپ کو دیتا ہے اگر ریشیا اس وقت یورپ کی گیس بند کر دے تو یورپ بھوکے مر جائے گا یورپ کے اندر فصادات پیدا ہو جائیں گے آپ سے چار دن پہلے یا تین دن پہلے پورے یورپ میں اس کے مظاہرے اس بار کی اکاسی ہیں کہ جو ریشیا نے گیس بند کی ہے اس کی وجہ سے کیا معاملات وہاں شروع ہو گیا اور شاید جو حالات ہمارے تھرڈ بڑھ کنٹریز میں ہم نے دیکھے ہیں جو پاکستان اور انڈریا بنگلہ دیش ہوئی ہیں تھرڈ بڑھ کنٹریز سے کہا جاتا ہے کہ وہاں حالات ہم نے دیکھے ہیں کہ وہاں کس طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں پبلک کس طرح گورنمنٹ کی املاب کو رقصان پہنچاتی ہے اور پراپرٹی کو رقصان پہنچاتی ہے وہ معاملہ بھی مہان آمتاً حظر آ رہا ہے تو بیرل ہم چلتے ہیں جوڑمنی کی طرف جرمنی نے ایسا کیا کیا جرمنی نے جو ہے یوکرین کو فوجی اندار دینے کا اعلان کر دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم فوجی اندار دیں گے اپنا اسلحہ اور اپنے فوجی ہم یوکرین کو دیں گے تاکہ وہ رشیہ سے لڑ سکے شاید آپ کے علم میں ہوں ہمارے بیورز جو انٹرنیشنل خبروں کو متنظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل خبر جانتے ہیں وہ اس بات کو بہت طرح جانتے ہیں کہ رشیہ نے کہا تھا کہ میری اور یوکرین کی جنگ میں جو ملک کو دے گا میں اس کا ستیہ ناس کر دوں گا اور اس کے لیے میں بھیانت انجام ثابت ہوں گا تو رشیہ وہی جرمنی کے ساتھ کرنے جا رہا ہے آیا ہے جرمنی اپنا جو اس نے اعلان کیا ہے یوکرین کے لیے کہ وہ اس کو فوجیم دار دے گا واپس لیتا ہے یا نہیں لیتا یہ ابھی رشیہ ڈپلومیسی پر یہ منصر ہے وجہ یہ ہے کہ اگر رشیہ آج جرمنی سمید یورپ کی گیز بند کرتے ہیں تو یورپ کے انڈسٹریز مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی اور مکمل طور پر یورپ کے انڈسٹریز بند ہو جائے گی جس کے بعد یہ غالب امکان ہے کہ یورپ میں فسادات پیدا ہو سکتے ہیں جلاؤں گھراؤں اور امداب کرنے سانشک ہو سکتا ہے عوام سردی سے مر جائے گی وہاں گیز اگر ان کو نہ ملی اس کے علاوہ جرمنی ہیں اور دوسرے یورپین ممالک ہیں جس میں آپ یوکے بھی ہیں اس نے قطر سے بھی الینجی لینے کی اس نے کوشش کر رہا ہے دوسرے ممالک سے لیکن اتنی وافر مقدار میں اس کو گیز نہیں مل سکتی جو ایک پائپ لائن کے دورو رشیہ جرمنی کو سپلائی کر رہا ہے آیا دیکھیں یہ تیسری عالمی جنگ کی وجہ بن سکتی ہے یہ اب رشیہ اور یورپین ڈبلومیسی پر یہ واضح ہوگا کچھ عرصے کے بعد اور یورپین جو تذیعہ کار ہیں یورپین تذیعہ کار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یورپ کو امریکہ کی جاردانی سے باز آجانا چاہیے اور وہ امریکن پالیسیز کے ساتھ باہر آکے رشیہ کے ساتھ ایک نیا ڈیل اور نئی اٹیٹی سائن کرے تاکہ ہم امریکہ جو ہم سے کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹا ہے وہ ہمیں انفلوئنس کرتا ہے اور ہمیں رشیہ کے ساتھ لڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ رشیہ ہمارا پالوسی ہے اور اگر ہم رشیہ کے ساتھ بہتر طور پر اپنی پالیسی بنا سکیں تو وہ امریکہ سے زیادہ ہم رشیہ کے ساتھ ہم زیادہ فیور لے سکتے ہیں اور رشیہ ہمیں زیادہ فیور دے سکتا ہے اور ہم اپنی یورپین کرنسی کو امریکن ڈالر کی منصبت ہم زیادہ اس کو بڑھا سکتے ہیں جب رشیہ نے یوکرین پہ حملہ کیا تو امریکہ نے سویفٹ کی پابندی لگا دی جو بینکنگ سیکٹر کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سویفٹ کی ہے سویفٹ کے طریق دنیا میں پیمنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ سویفٹ رشیہ کا بند ہے اب جو رشیہ وہ چائنہ کے سویفٹ سسٹم پر چلا گیا ہے اب جب یہ سسٹم جائے گا تو ڈالر کچھ عرصے کے بعد ڈالر کی خود اور موت ہونا شروع ہو جائے گی ڈالر کا ڈالر شروع جائے گا اگر رشیہ کو یورپ تسلیم کر لے گا یورپ رشیہ کی اجارہ داری کو جب تسلیم کر لے گا تو یہ سارا معاملہ ہو جائے گا اگر یورپ نے تسلیم نہیں کی تو یہ اسری آئل میں جم چھڑنے کا باعث بن سکتی ہے اور ڈائریکٹ یہ پاکستان پر اثر انداز ہوگی اس میں ہم آپ کو یہ قبر دینے جا رہے ہیں تاکہ یہ کہ آپ کو یہ علم میں ہوگی عمران خان صاحب کی حکومت صرف اس وجہ سے گئی تھی کہ وہ رشیہ کا انہیں دورہ کیا اور رشیہ سرستی بیس اور سرستی گندم لینا انہوں نے گوارہ کیا تاکہ اپنے ملک میں اپنی عوام کو بہتر فیسلیٹی دے سکیں تاکہ پیٹرول اور دوسری جو گندم کی سہولتیں آٹا چینی دال وہ آپ کو کم نرخول مل سکے آپ کو آئل کم نرخول مل سکے اور عوام کو فیسلیٹی کر دیا وہ کرنا چاہتے تھے لیکن بہرحال جو انٹرنیشن قوت ہیں امریکہ شامل ہیں وہ انہوں نے ایسا نہیں کرنے دیا انہیں تو بہرحال یہ ایک رشیہ اور زیجبری کی جنگ کیا صورت ہے لفتیات کرے گی اور رشیہ کیا کرے گا اور جرمنی کیا کرے گا یہ اب آنے والے حالات اس بات پر منصر ہیں اور ہم آپ کو آتے ہیں دوسری خبر عاصف علی زرداری صاحب عاصف علی زرداری صاحب بیمار تھے اور وہ دبائی میں مقیم ہیں اب بہرحال ہو سکتی کیونکہ جب سہلاب سرداری صاحب کی طبیعت بہرحال میں کچھ بہتر نہیں تھی تو وہ دبائی میں ہی موجود رہے اور اب سننے میں آیا ہے کہ ان کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے ڈاکٹر نرم کو ٹریبل کرنے کا مشہورہ دے لیا ہے تو شاید وہ اب پنجاب ڈیریک لینڈ کریں پنجاب میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ جس کے لیے انہوں نے تمام پی ڈی ایم کی قیادت مرانفظ ظلمان نواز شریف شہباز شریف صلی اللہ تمام کو کائے گے وہ لاہور میں ڈیرے جمائیں اور پنجاب کی حکومت کو گرانے کی کوشش کریں امران خان جو ڈیل کرنے جا رہے ہیں محتج حلقوں کے ساتھ اس ڈیل کو کینسل کیا جائے وہ اب جاتے ہیں کہ پنجاب کا دھڑن تختہ ہو اور امران خان سے پنجاب حکومت کیا جائے حکومت چلی جائے لیکن برحال امران خان کے پاس جو کاؤنٹر ان کے پاس اسٹریٹیجی ہے اس کے مطابق اب وہ کل بڑا اہمی اگلاس کرنے جا رہے ہیں اور وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ اب آنے والا وقت ہی اس بارے میں اس کو کلئر کرے گا لیکن اب تک کی جو صورتحال جو بھی پی ڈی ایم کے قیادت نے کیا امران خان نے جو جوانی مار کیا ہے جو کاؤنٹر شن استعمال کی ہے وہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں مل کر بھی امران خان کی سٹریٹیجی کا مقاملہ نہیں کر سکی اور اس وقت جو کہا جاتا تھا کہ عاصف علی زرداری سب پہ بھالی اب یہ فارمولہ فیل ہو گیا ہے اب صرف ایک ہی نام ہے وہ ہے امران خان جو اس وقت چھارا ہے پاکستانی کی پولیٹکس میں نہیں دنیا کی پولیٹکس میں آج دنیا امران خان کو مان رہی ہے جو امران خان کے خلاف جا رہا ہے وہ ناکام ہو رہا ہے بہرال عاصف علی زرداری اور پنجاب میں کہہ کرتے ہیں ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن بہرالا ہوں کیا اس سٹریٹیجی اپناتے ہیں اور امران خان اس کی مخالف کیا اس سٹریٹیجی اپناتے ہیں کیا اکماتیں ہمیں اختیار کرتے ہیں ابھی کچھ دنوں میں ہمیں اس بات میں یہ علم ہو جائے گا بہرال تیسرے ہماری خبر ہے جو توہین ادارت اکیس امران خان کا ہے بھئی یہ ایک ذرائع ہے ہمارے خبر دے رہے ہیں صافی حضرات جس میں صدیر جان صاحب نے بھی اس بات میں خبر دی ہے اور ہماری جو ایک نیلا مرشد ہماری ایک اینکر ہیں ٹیوی کی ہے تو انہوں نے بھی اس بارے میں خبر اپنے بیلانگ میں کی ہے کہ بہت زیادہ پاسیبل ہے کہ جو دہشتگردی کی دفعات ہے وہ غالب امکانی کے محکومت واپس لینے کے لئے تیار ہو جائے گی اور وہ دہشتگردی کی دفعات واپس لینے گی اور جو توہین ادارت کا کیس ہے وہ شاید کمزور ہو جائے اور اس کے بعد ادارت اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے وہ بھی بہتر طور پر یہ عدالت کی ڈومین ہے اور عدالت اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے پتہ تل جائے گا تو یہ بیرہ ہماری بڑی اہم خبرتی تھی جو ہم نے انٹرنیشنل حوالے سے دی تو ہمارے آپ سے گزارے چھیں ہمارا چینل بات میوز ایجی ٹی وی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے ہوسٹ محمد وسیب کو بات میوز ایجی ٹی وی کے پروگرام سے اجازت دیجئے خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ نگمان